اور بہت سارے ڈس آرڈرز کے ریزلٹ میں بھی کڈنی فیلیر ہو سکتا ہے اور کچھ اور ایونٹس یعنی کچھ ٹرامیٹک ایونٹس کی وجہ سے بھی کڈنی فیلیر ہو سکتا ہے تو وہ ہم اس سیکشن میں ڈسکس کریں گے کہ کڈنی فیلیر کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا موجود ہے ہمائے پاس کڈنی فیلیر یا رینل فیلیر جو ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے we have chronic renal failure and then we have acute renal failure chronic renal failure میں یہ ہوتا ہے کہ اگر bacterial infection ہے pelvis کی یا nephritis ہو گیا ہے inflammation ہو گیا ہے glomerائے میں تو اس cases میں chronic renal failure کے chances زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ high blood pressure جو ہے وہ بھی ایک cause ہے جس میں chronic kidney failure ہو اور diabetes mellitus کی وجہ سے بھی یہ failure ہو سکتا ہے یہ وہ چیز ہے جو over the time longer period of time problems and disorders کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے on the other hand we have an acute renal failure acute is like quick اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی hemorrhage ہو گئی ہے کوئی trauma ہے جس کی result میں kidney damage ہو گئی ہے vomiting ہے diuresis بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر obstruction ہو جائے ureters کی یا bladder کی یا urethra کی یا بہت severe قسم کا nephritis ہو تو ایک دم سے kidney جو ہے وہ fail ہو جاتی ہیں chronic میں over time ہوتی ہیں اور acute میں ایک دم سے ہوتی ہیں پتہ نہیں جلتا اب kidney failure کو solve کرنے کے لیے دو طرح کے solutions ہیں ایک طرح سے temporary ہے ایک طرح سے permanent ہے temporary میں ہمارے پاس dialysis آ جاتا ہے dialysis ہے dialysis میں ایک procedure ہے that filters toxins from the blood by artificial methods جب اس time پہ گیا جاتا ہے جب kidneys جو ہیں وہ able نہیں ہیں کہ وہ خود سے یہ کام کر سکیں تو اسی natural process کو replicate کیا گیا ہے artificially کہ renal dialysis perform ہو سکے اور جو toxins ہیں اور جو waste ہے وہ blood میں سے remove ہو جائے dialysis دو طرح کا ہوتا ہے the first one is hemo dialysis اب hemo dialysis جو ہے یہ زیادہ effective ہے اور یہ comparatively it is better at removing waste اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک equipment ہے جس کو ہم dialyzer بولتے ہیں dialyzer جو ہے وہ ایک compartment ہے جس کے اندر small network ہے کچھ capillaries کی طرح کی tubes بنی ہوئی ہیں ان capillaries کی طرح کی tubes جو ہیں tubes میں porous ہیں وہ cellophane کی ہوتی ہیں usually اور وہ porous ہیں اس میں سے small جو molecules ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں waste کے اب blood لیا جاتا ہے patient کا ایک arm سے اور اس کے اوپر اس inlet کے اوپر ایک pump لگا ہوتا ہے وہ pump کا کام یہ ہے کہ وہ blood کا flow ہے اس کو maintain کرے ایک direction میں کہ blood opposite direction میں نہ move کر جائے اگر pump نہ ہو تو تو وہ blood کو یہاں سے سک کر رہا ہوتا ہے ایک لحاظ سے اور آگے forward move کر رہا ہوتا ہے forward وہاں سے dialyzer کے اندر جاتے ہیں ان tubes کے اندر ہمارے پاس ایک fluid ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں dialysis fluid ایک inlet سے کیا ہوتا ہے کہ dialysis fluid جو ہے ان tubes میں سے گزر جا رہا ہوتا ہے جبکہ opposite direction میں سے یعنی اوپر سے blood نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک counter current بھی produce ہو رہا ہوتا ہے اور جب وہ tubes جو ہیں وہ blood سے contact میں آتی ہیں تو وہ جو waste ہیں وہ ان کو dialysis fluid کے اندر move کر لیتی ہیں یعنی وہ diffuse ہو جاتی ہیں وہاں پہ waste کی concentration high ہے جبکہ dialysis fluid میں بہت کم ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے جو diffusion کے through وہ چیزیں جو ہیں وہ اس dialysis fluid میں diffuse کر جاتی ہیں دوسری سائٹ سے جو clean blood نکلتا ہے وہ دوبارہ ایک inlet کے through جو body ہے patient کی اس کی میں لگا دیا جاتا ہے واپس جبکہ ایک سائٹ سے جو used dialysis fluid ہے وہ الگ جو ہے collect ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے یہ whole mechanism جو ہے یہ perform کیا جاتا ہے for several hours کے دفعہ کہ پورا blood جو ہے وہ slowly جو ہے وہ اس طرح سے remove ہوتا ہے clean ہوتا ہے اور clean blood آگے چلا جاتا ہے dialysis میں جو پورا set up ہوتا ہے اس میں sometimes blood کو temporarily store کرنے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا unit ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک temperature control کا system بھی ہوتا ہے کہ blood کا جو temperature ہے وہ human body کے حساب سے ہی maintain رہے تاکہ اندر جاتے وہ ایک دم سے hypothermia نہ cause کر دے کہ اس body کا temperature بہت کم نہ ہو جائے تو اس طرح سے hemo dialysis perform ہوتی ہے دوسری جو ہمارے پاس type ہے that is peritonial dialysis peritonial dialysis میں کیا کیا جاتے کہ آپ کی جو peritonial cavity ہے جو abdominal cavity ہے اس کو ایک چیمبر کے طور پر use کیا جاتا ہے جہاں پہ dialysis fluid کو inject کیا جاتا ہے پھر آپ کی جو peritonial cavity کے آس پاس جو blood capillaries ہیں وہ capillaries کا کردار ادا کرتی ہیں جو پچھلی dialysis میں ان tubes نے کیا ہے ان capillaries میں کیونکہ waste کی concentration زیادہ ہو چکی ہے تو naturally وہاں سے diffusion کے تھرہ ions اور waste جو ہیں وہ اس dialysis fluid کے اندر diffuse کر جاتے ہیں اس طرح diffuse کرنے کے بعد لیٹر آن یہ جو fluid ہے یہ جو ریموف کر لیا جاتا ہے peritonial cavity سے اور waste جو ہیں اس fluid کے ساتھ ہی بڑی میں سے باہر نکل آتے ہیں اب یہ والا جو mechanism ہے یا یہ والا جو type ہے dialysis کی یہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے جتنا ہیمو dialysis ہے اب kidney failure کا تھوڑا سو جو ایک permanent solution ہے وہ ہے kidney transplant kidney transplant جو ہے that is the surgical procedure of placing a fully functioning kidney into a person with chronic kidney failure کہ اس person کی جو kidney ہے وہ chronically failed ہو چکی ہے تو اب اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایک اور kidney جو ایک healthy individual کی ہو اس کے اندر transplant کر دی جائے تاکہ اس کے normal جو body functions ہیں وہ maintain ہو سکیں اب جو kidney ہے یعنی graph view سے کہتے ہیں جب ہم transplantation کی times میں بات کریں تو kidney is taken from a deceased donor وہ person جو جس نے اپنی kidneys donate کی ہیں یا وہ کسی unfortunate situation میں اس کی death ہو گئی ہے تو وہاں سے لیا جا سکتا ہے اور دوسرا ایک related یا unrelated live donor سے لیا جا سکتا ہے اب related یا unrelated سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جس donor سے kidney لی جاری ہو اس کو match کیا جاتا ہے patient کے blood type کے ساتھ اور کچھ اور test بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے اے بیو blood group testing ہوتی ہے وہ compatibility دیکھی جاتی ہے پھر human leukocyte antigen ایک خاص قسم کا antigen ہوتا ہے اس کی matching کی جاتی ہے اس کی matching اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اگر match ہو جائے تو graft survival بہت improve ہو جاتا ہے اور rejection کے chances جو ہیں وہ reduce ہو جاتے ہیں یعنی ultimate rejection کے کہ body ایک دم سے بالکل ہی reject کر دے کہ یہ والا graft نہیں چاہیے تو اس لیے یہ donor test perform کی جاتے ہیں tissue matching بھی اسی طرح ہوتی ہے جتنا close donor جو ہے وہ ملے وہ اتنا بہتر ہے patient کے لیے پھر transplant کے ساتھ کچھ problems جو ہیں وہ associated ہیں وہ problems کیا ہیں پہلی چیز rejection کہ آپ کی body جو ہے اس کو ایک foreign object کی طرح treat کرتی ہے اور اس کو reject کر دیتی ہے لیکن اس کو solve کرنے کے لیے جو ہے کچھ medicines وغیرہ دی جاتی ہیں اور انہی medicines میں سے ایک medicine ہے cyclosporine لیکن cyclosporine کیونکہ lifelong use کرنی ہوتی ہے تو اس کے بھی آگے problems آ جاتے ہیں کہ اس کے toxic effects بھی اس patient کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ والے جو problems ہیں یعنی اگر cyclosporine کی اگر ہم toxic effects کو treat کرتے ہیں تو وہ ہم steroids سے treat کر رہے ہوتے ہیں اور that also improves the graft survival as well اب patients جو ہیں انہوں نے وہ medicines جو ہیں وہ lifelong لینی ہوتی ہیں to suppress their immune system ان کو ہم immunosuppressants کہتے ہیں اور ان immunosuppressants کے جو toxic effects ہیں ان کو بھی آگے counter کرنا پڑتا ہے steroids بھی ایک time تک low dose پھر high پھر high تو آہستہ آہستہ like over time جو steroid کی doses ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتی جاتی ہیں اور cyclosporine کی need تو اتنی ہی رہتی ہیں پھر rejection جو ہے وہ بہت time بعد بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک patient نے 10 سال کے بعد وہ دوائی لینا چھوڑ دی ہے let's support cyclosporine اس نے نہیں لی یا اس کا immune system suppressed نہیں ہے کسی بھی reason کی وجہ سے تو اس کی body even 10 سال کے بعد بھی اس kidney کو reject کر دے گی جیسے ہی وہ medicines لینا چھوڑ دیں گے اس طرح سے بہت ہی یہ ایک sensitive معاملہ ہے کہ جو medicine ہے immunosuppressants اور steroids یہ دونوں کی دونوں ساتھ simultaneously ساری زندگی لینی پڑتی ہیں after the transplant ہی لینا چھوڑنی پڑتی ہیں بہت 목عی آپ کو البشریkräält acc زندگی لینا چکا ما ابتنم بتو مید دون من بات کرد testament